کباب، لیم لیک روست، آپ کو اس میں بٹیر مل جائیں گے آپ کو اس کے لئے مٹن ریبز مل جائیں گی مٹن چوپز مل جائیں گی اور اس کے لئے بہت کچھ ہائے ہائے ویسے تو گجرانوالا کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن اس میسیف مٹن بار بیگو پلیٹر کو دیکھتے پیگل جاتے ہیں جس میں آپ کو ان کی مٹن چوپز، مٹن ریبز لیم لیک روست اور کباب اور ساتھ میں آپ کو بٹیر ملتے ہیں اور یہ بار بیگو پلیٹر آپ کو کہاں سے ملتا ہے کس ریسورنٹ سے ملتا ہے اور اس میں آپ کو مزید کیا کیا مینو ملتا ہے تب آپ کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس ویڈن دا ویڈیو اچھا جی یہ آگے ہماری لیم لیک روست اور اس میں چاول ایڈ کریں گے آپ چلیں گے یہ ہمارے آگے لیم سارا رائس مٹن باربیگو پلیٹر میں یہ ایڈ ہوگے کباب یہ ہماری آگے جی لیم لیک روست یہ ہمارے آگے جی بٹیر یہ آگے جی مٹن ریب یہ آگے جی ہماری مٹن چوپز وائنلی آج میں مجود تھا موساس کچن پہ موساس کچن آپ کو ملتا ہے دی میریڈین پہ اور میریڈین آپ کو ملتا ہے اگر آپ لہور سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو کنگنی ملی بائی پاس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ اور اگر آپ سٹی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو نگار پھٹے کے بعد نادر آفیس کراس کرتا ہی رائٹ سائٹ پہ ملتا ہے اور آج ہم لوگوں نے جو آرڈر لگوایا تھا ان کا میکسیف مٹن باربیگو پلیٹر تھا یہ ایک کسٹمائز آرڈر تھا جو ان کے ریگولر مینو سے لگائے گا جس کے اندر جو کہ آپ کو اس میں بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو ریگولر کسی بھی ریگولر کسی بھی ریگولر کسی بھی ریگولر کے مینو کے اندر نہیں ملتی تو اس کے علاوہ ان کے جو بہت سپیشل مجھے بڑے مزے کے لگے وہ ان کے بہارہ رائس جس میں دو مچھلیوں کے ساتھ اور ساتھ میں چاولوں کے پر ڈرائی فروٹ اور اس کی ٹوپنگ کر کے آپ کو سرف کرتے ہیں نیچے بڑا اچھا فلیم جلاتے ہیں اس کے سرمنگ کا سٹائل بھی بڑا تھوڑا ہٹکے ہیں مختلف ہے اس کے بعد ان کے باربی کیو کے اندر جو ان کی جو سب سے مزے کی چیز مجھے لگی وہ تھی ان کی متن ریبز اور ان کی لیم لیک روست اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ ایک فائن ڈائن ریسٹورنٹ کے اندر آپ کو سرویس چارجز نہیں لگاتے یہ لوگ یہ بڑی اچھی اس کا مجھے بڑا مزا ہے اور دوسرا جو ان کے بخارہ رائس ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ آپ کو بتا دیا اس کے ایمیس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو چونکہ ایک فائن ڈائن ریسٹورنٹ ہے تو آپ کو بڑی خوبصورت اگر آپ فیملی کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت ڈینر اپنا انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین جگہ کا انتحاب ہو سکتا ہے ایک اور چیز میں بتا دوں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں گجرامالا سے ایسا فور آپ لوگوں کے سامنے لے کر رہا ہوں جو آپ عمومن ریگولر بہت سے ہمارے گجرامالا کی سیٹیز ہیں ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سے ریسٹورنٹ سے کیا جز ملتی ہے اگر آپ آتے ہیں تو ان کی جو لیم لیک روش ہے وہ آپ سیپریٹ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح ان کی مڈن ریبز آپ سیپریٹ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی ان کا بار بی کیو سیپریٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ میرے والا بار بی کیو پلیٹر لگوانا چاہتے ہیں جس کی میں نے ایک ایک کیزہ آپ کو بتا دی وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپ کو وسیع میانیو مل جاتا ہے جس میں ان کا چائنیز ہے کونٹینینٹل ہے پاکستانی میں بہت سی ایٹمز ہیں ان کی گریویز آپ کو مل جائیں گے یعنی ٹوٹل پر ایک ڈائن ریسٹورنٹ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب ہم لوگ اگر کبھی اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس چیز میں کہ یار سمجھ نہیں آتی سپوٹل اگر آپ لہور بھی گئے ہیں تو گنے چنے ریسٹورنٹ کے علاوہ آپ کے ذہن میں نام نہیں آتے کہ کہاں سے کیا کھایا جائے سو ایسے ریسٹورنٹ اور ایسے فوڈ جو ہمارے گجرامالا میں رہ کر ہمیں معلوم ہیں ہماری خوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو دوسرے سٹی فیلوز آتے ہیں وہ ہمارے نیبر سے چاہے لہور سے آئیں یا گجرا سے آئیں اسلام آباد یا پنڈی سے آئیں جہاں سے بھی وہ آتے ہیں تو وہ جو ہے گجرامالا میں جب بھی آئیں ان کو یہاں کے اچھے فوڈ کے بارے میں پتا چل سکے کہ یہ لوگ صرف مشہور نہیں ہیں کھانوں میں یہاں پہ سچ میں ایسے کھانے ملتے ہیں جو آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتے سو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے کھاپے کے لئے کسی نئی جگہ پر اپنا حیال اکھے گئے اللہ حافظ